ہلو دیر اسلام علیکم آلوف یو اور ویلکم بیک تو دا چینل آج جو فریزر بپ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں وہ کلیننگ کے متعلق ہیں جیسے کلین آف کیا ہوتا ہے کلین آوٹ کلین اوے یا ووش اوے اسی طرح کلین اپ کیا ہوتا ہے دیکھیں کلین آف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سرفس کو ساف کرنا جیسے ٹیبل کو اوپر سے ساف کرنا بک کو اوپر سے ساف کرنا کوئی ڈرار ہے اس کو اوپر سے ساف کرنا لیکن اسی طرح آپ کو کلین آوٹ بھی سمجھنا پڑے گا دیکھیں مثال کے دور پہ میں کہتا ہوں نا فریج کو ساف کریں تو آپ فریج کو اوپر سے ساف کر اس کو کہتے ہیں کلین آف تا فریج یعنی کہ اوپر سے آپ ساف کر رہے ہیں باہر سے ساف کر رہے ہیں لیکن اگر میں کہوں گا نا اندر سے ساف کریں تو اس کے لئے کچھ اور استعمال ہوگا تو فیل حال فور دا ٹائم بینگ ہم کلین آف کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ ایک ٹیبل ہے یہ آپ کی بک ہے آپ کا فرش ہے آپ کی روف ہے کوئی بھی سرفیس ہو اس کے لئے ہم یوز کریں گے کلین آف تو کلین آف مطلب یہ کہ ٹیبل ساف کریں اسی طرح پلیز کلین آف تا کار آئی گوٹا گو کہ میں نے جانا ہے تو گاڑی کو ساف کر دو اب آپ دیکھیں ہم ڈسکس کریں گے کلین آوٹ کے اوپر تو کلین آوٹ اور کلین آف دونوں آپ کو ایٹ ون سمجھ آ جائیں گے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کلین آف تا فریج اس کا مطلب کہ فریج کو باہر سے ساف کر دو لیکن اگر میں کہوں کلین آوٹ تا فریج اس کا مطلب ہے فریج اندر سے ساف کرو اسی طرح جب میں کہوں گا کلین آف تا ڈرار تو ڈرار کو بائٹ سے ساف کریں لیکن جب ڈرار آپ نے اندر سے ساف کرنی ہے اس کے لئے ہم کیا لگائیں گے کلین آوٹ یعنی کہ کلین آوٹ کوئی چیز اندر سے ساف کرنی ہو اسی طرح last sentence میں ہم نے discuss کیا تھا کہ clean of the car I got to go کہ مجھے جانا ہے گاڑی کو ساف کر دو مطلب یہ کہ گاڑی باہر سے ساف کر دو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ clean out the car اس کا مطلب ہے کہ گاڑی اندر سے ساف کر دیں اب کچھ sentences ہیں ان کو دیکھتے ہیں جیسے clean out the drawer اس کا مطلب کیا ہے کہ drawer اندر سے ساف کر دیں اسی طرح could you please help me to clean out the car یا فریج کہ آپ میری help کریں گے کہ فریج یا گاڑی کو ساف کرنا ہے اندر سے ساف کرنا ہے اوکے اب ہم نے discuss کرنا ہے کہ clean away یا wash away کیا ہوتا ہے دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے بچے نے جمین پر پانی گرا دیا ہے اب آپ نے اس کو ساف کروانا ہے آپ کیا کہیں گے clean away the water she just dropped مطلب یہ کہ اس نے پانی گرا دیا اس کو ساف کر دو clean away یعنی کہ کوئی mess بغیرہ پڑا ہویا ہے کوئی اس طرح کا کوئی بھی گند بغیرہ پڑا آپ کہتے ہیں clean away اس کو ساف کر دو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمیز پر کوئی دھبا پڑ گیا ہے تو آپ کہتے ہیں wash it away wash it away یعنی کہ اس کو دو کر ساف کر دو clean away کہ لیں یا آپ اس کو wash away کہ لیں تو کوئی بھی چیز اگر گر جائے تو جس کو آپ ساف کروانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں clean away یا wash away just for example please clean away the water she just dropped کہ یہ پانی جو گر گیا ہے یہ ساف کر دیں اسی طرح clean this mess away out of the room کہ یہ کمرے میں جو گند پڑا اس کو اٹھاؤ اور اس کو یہاں سے باہر لے جو away کر دیں باہر لے جو ختم کر دیں یا ہم wash away بھی کہہ سکتے ہیں یا clean away بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں last کا جو ہمارا فریزر وب ہے اسے کہتے ہیں clean up دیکھیں clean up جو ہے نا broad sense میں استعمال ہوتا ہے جب آپ نے کہنا ہو نا کہ پورا کمرہ ساف کر دیں یا اس کو set کر دیں اس کو clean up کہتے ہیں پورا گھر کر دیں ساف یا پوری گھری ساف کر دیں پورا ملک ساف کر دیں پورا شہر ساف کر دیں اس کو ہم کہتے ہیں clean up for example it's solitude today why don't we have clean up the house کہ آج تو چھٹی ہے تو آج ہم گھر کیوں نہ ساف کریں مطلب یہ کہ یہ کمرہ نہیں پورا گھر overall اسی طرح please help me to clean up the room یا کہ مجھے help کریں مجھے اپنا hand please give me your hand یا please help me کا مطلب ایک ہی ہے to clean up the room کمرے کو ساف کرنے میں کہ چلاو کمرہ ساف کرتے میری help کروا so thank you so much guys for watching the video if you like the video please hit the like button and don't forget to subscribe the channel in next video gonna come in here again with new topic till then take care of yourself your family and the people around you